اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم ٹو ایناڈر ولوگ آج پاکستان کا ہم نے میچ دیکھا ہے جیت تو گئے ہیں لیکن افسوس ہی ہے کہ ورلکب سے باہر ہو گئے ہیں اس کے بارے میں بعد میں بات ہوگی آج موسم کافی اچھا ہے تو سجی کھانے کا دل کا جی لے کر آتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے دکھ بیان کریں گے اور جس انسان کو سب سے زیادہ دکھ ہوا ہے اس کی بھی گھانی سنیں گے تو آئیں پہلے سجی لے کر آتے ہیں کے لئے آپ نکل چکے ہیں بہائینڈ دا سینز بھی آپ نے مجھے بڑا پرشیر کیا یہ ابھی عوام کو پتہ نہیں ہے سجی سچی کلیکٹ ہو گئی ہے اب واپس جانا ہے روپ بہت زیادہ لگی ہوئی ہے لیکن میں ہواں دیا ہے لوگ رہنے کا سنجھ سنجھ سکتا کے لئے کر لکھ بڑا کیا تو بیشنا چھ سب چاہی جانا ہے ساکھ رہا س好吃 گائز کھانا شاہ نہ کھا لی ہے چائے شاہ بھی پی لی ہے پاکستان میچ تو جیت گئے لیکن ورلڈ کپ سے ہم باہر ہو گئے ہیں افسوس بہت زیادہ ہوئے مجھے لیکن میرے سے بہت زیادہ ایک انسان کو افسوس ہوئے ہے وہ ہے رجو رستو کی آئیے ان کا دل کا حال جانتے ہیں او یار اپنی کہانی سناؤ یہ خالی افسوس کی کہانی تھوڑی ہے بھائی میرا خواب ٹوٹا اس کے اندر یار مین چیز تھی کہ ہم نے سوچا ہوا تھا کہ کلاس کے میں لوگوں کو ساتھ ملاؤں گا ہم لوگ سارے مل کے پچاس چار سرپے ڈالیں گے تو پروجیکٹر لگائیں گے مجھے کیونکہ شوق ہے کہ اپنا بزنس ڈارٹ کرنے کے آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح میں ابھی بھی ہی کار رہا ہوں تو مین سین یہی تھا کہ یار پروجیکٹر لگائیں گے پچاس چار سرپے آئیں گے چلو یہاں سے میں ارننگ کماؤں گا تو مین میرا یہ تھا کہ ارننگ ہوگی تو تھوڑا سا سائی ڈال سر سے میں کچھ نکال لوں گا اب مین یہ ہے کہ جس طرح سب سے مین چیز ہے کہ میں نے کپڑے جو سردین کے لینے سردین سٹارٹ ہوگی میں نے بھی تک کپڑے نہیں لیے آپ دیکھ لیں آپ جیکٹ میں ہے میں ٹی شیٹ میں پیشلے سال کی گرمیوں کی ٹی شیٹ پہنی ہوئی اس بار بھی میں نے نئی نہیں لی یار یہ میری جیکٹ نہیں لی؟ نہیں نہ رکیں ایک بات اب اس سال کی میں نے سمسٹر کی فیس جمع کرائی بھی ہے ادھار لے کے دو دوستوں سے ادھار لے بھی ہے میں نے کہا تھا یار یہ جو ورلڈ کپ آئے گا اس کے پر میں بلینڈی سٹا کھیلنے جا رہا ہوں یار یہ لے جا رہا آپ کو تھوڑی ہیلپ ہو جائے گی تو یہ آپ کی خیالی آپ کی ہیلپ سے کام نہیں چلے گا اس میں آپ سب کو بھی خیل میں حصہ ڈالنا ہوگا کترہ کترہ کر کے دریاء بنتا ہے بھائی نے ہیلپ کی ہے آپ لوگوں کی بھی ہیلپ ہوگی تو یقینا میرے پاس اتنے پیسے ہو جائیں گے کہ جو میرے پودھار چڑے میں میں وہ تار سکوں اب بزنس تو میرا جو آئیڈیا تھا وہ تو ٹوٹ گیا خواب جو ٹوٹتا ہے آپ کو پتا کہ اتنا فسوس ہوتا ہے نہیں یار نہیں ان کی ضرور ہیلپ کریں ان کا اپنے جو دکھ ہے وہ سنے بھائی خالی ہیلپ کی بات نہیں میرا خواب ٹوٹ گیا آپ کو پتا ہے جب خواب ٹوٹے انسان کا بھائی خواب ٹوٹ گیا اب وہ ٹیم واپس آئے گی جب میرا دل کرے گا کہ ان کو میں کبھی خوشی سے دیکھوں آئندہ جب بھی مجھے خیرتے نظریں گے مجھے تو اپنا یہ خواب یاد آئے گا اس ورلڈ کف کے آسریں میں نے پیس تین چار سال سے اپنی انویسمنٹ کر رہا تھا لوگوں کو بتا رہا تھا بھائی اس بار میں یہ نائکی کے نیو شوز لوں گا اس بار میں سنٹورس میں مووی دیکھنے جاؤں گا اگلی پر بھی تو ہو سکتا ہے نا نہیں نا بس آئی ڈیا اس کا تھا کہ 2022 میں پاکستان آسٹریلیا ورلڈ کپ کھلنے جائے گے میں جیلی سٹا کھیلا ہوا تھا مجھے تب بھی روڈ کر رہا تھا یار جیسے ان کے خواب ٹوٹے اس طرح ٹیم کو بھی افرٹ کرنی چاہیے اچھا کھیلنا چاہیے بھائی خالی ٹیم کی بات نہیں ہے منیجمنٹ جو ہے جس نے ٹیم ڈیسائیڈ کرنی ہوتی مجھے تکیلنے کے لئے فخر زمان کو آج کے محس میں کھلا دی مطلب فخر کو لے جانے کے ضرورت ہی کیا بانٹی تھی جب وہ اسے کپ میں پرفارم نہیں کیا اس کا مومنٹم باننی رہا اس کو نکال لو بھائی کی سیور پر لے گئے جو پلیر اچھا کھیل رہے ہیں ان کو موقع دیتے نہیں ہیں فرٹیزم چل رہا ہے اس کے پر ہمارے جیسے لوگوں کے خوف ٹوٹے ہیں جو کہ ہمیں یہ ٹھیک کرنے پڑیں گے پاکستان کرکٹ ٹیم کے اندر یہ بہت ضروری ہے تاکہ اسی طرح کی ڈسپوائنمنٹ نہ ہو جس طرح ان کو ہوئی اور جس طرح کی آپ کو ہوئی ہوگی ان کے دکھ آپ نے سنے یقیناً آپ سے بھی کافی دکھ ہوں گے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اس کے ساتھ ہی آپ اپنا بہت ساتھا خیال رکھئے گا ہم اس ولوگ کو ختم کرتے ہیں اگلے ولوگ میں انشاءاللہ ملتے ہیں اللہ حافظ